یہ وہی عورت ہیں شاہین جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے 32 شادیاں کی ہیں اور ایکسکلوزیو اس وقت یہ ڈیلی تسکین کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آئی ہیں کیا ہے حقیقت کیا انہوں نے واقعہ میں 32 شادیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہ ان سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے شاہین یہ الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے کہ لگ بگ 27 سے لے کے 32 شادیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور یہ بھی الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ کہیں سارے لوگوں سے جو ہے وہ لاکھوں روپے آپ نے لوٹا ہے حقیقت کیا ہے کیا یہ سچ آپ پہ جو ہے یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے جی اسلام علیکم میں شاہین اکتر پوری ہوں اور میری شادی پہلی ہوئی تھی رجوری میں میرے دو بچے ہیں ہماری آپس میں نہیں بنی اس نے دوسری شادی کر لی اس نے میری ڈائی بوسٹ دے دی تب میں بچے بچھوڑ ہوگی میں کیوٹ کیس لڑ رہی تھی میں رجوری میں ٹیلر کا کام کرتی تھی اور میں ایک ہفتے کے بعد بچوں کو ملتی تھی اور اس کے بعد مجھے یہ لطاف میلا میری سسٹر ہیں کشمیر میں میں آ رہی تھی سسٹر کے گار میں اور مجھے لطاف میلا بولا میری گاڑی پہ چلو میں بھی ان کے گاؤں میں رہتا ہوں میں اس کے گاڑی پہ بیٹھی اور یہاں سے مجھے وہ لے گئے اپنے گار وہاں پہ مجھے بولنے لگا میرے ساتھ شادی کرو میں تجھے رجوری مکان بنا کے دوں گا یہ کروں گا یہ کام کیا کرتا ہے یہ کچھ نہیں کرتا یہ ایسے گھومتا اور ہر لڑکی کے ایک لڑکی سے پہلے بھی اس نے تین لاکھ لیا ایسے کیس لگا کے اور ایک اس نے شادی کیا اس کے پر دو بچے ہیں بیار سے شادی کیا تو یہ آپ کو کہاں پہ ملا تھا مجھے ملا تھا رجوری میں یہ وہاں پہ کیا کرنے آتا میں سیسٹر کے گار آ رہی تھی وہ رجوری میں گاڑی لگا کے سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی مجھے بول رہا میں بھی وہاں جاتا ہوں اسی گاؤں میں ہوں تو راستے میں ہماری بات چیت ہوئی بولا آپ کیا کام کرتے ہو میں نے بولا میں ٹیلر کا کام کرتی ہوں اور بولا آپ کا پتی کا میں نے بولا میری ڈائیبوس ہوگی یہ میرے دو بچے میرے ڈائیبوس اس نے راستے میں مجھے بگلا لیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا اور میں نے نکاہ پارک پہ دسکت بھی نہیں کیا میں نے بولا جب تک مجھے پتا چلے گا یہ کیسا نکلے گا کیا کرے گا اور میرے پہ کچھ بھی جو الزام لگا رہے ہیں میں ایک گاؤں میں ایک دشٹک میں بتیس شادیاں کیسے کر گئی میرا کونٹ جا کیا جائے مجھے کوئی بیڈیو دکھائی جائے میرے تین نکاہ ثابت کر دیں تو مجھے فانسی کی سزا دیجئے جو لوگ پریس کالنی میں پہنچے انہوں نے وہاں پہ جا کے سب لوگوں نے کہا کسی نے کہا جی میرا سات لاکھ بیس لیا کسی نے کہا تین لاکھ کسی نے کہا دو لاکھ ایک نکاہ مجھ سے شادی کی ایک نکاہ انگلیش بوسٹر میں خاص کیا ہے یہ انگلیش سپنگ گورس پر مومنے اردو اور کشمیر ترجمے کے ساتھ ایک آنور سیسٹر کتاب ہے بچوں کو رٹا لگا کریاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ انٹرکشن سے ہی ان کی سپنگ کی آبلیٹی بوسٹ ہوتی ہے اس میں وہی کانٹنٹ ہے جس کا ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں کالرپنٹی کے ساتھ ساتین زبانوں میں گریمر ہے اگر آپ اس کتاب کو منگوانا چاہتے ہیں تو دیا گئی نامر پر آئبتہ کریں مجھ سے کی ایک نکاہ مجھ سے کی آپ کے فوٹو دکھائیں تو وہ کیا ہے ایک انسان گلت ہو سکتا ہے دو تین چار پانچ لیکن آٹھ ہیں نو لوگ تو گلت نہیں ہو سکتے ہیں میں ان کو جانتی نہیں ہوں جو سوشل میڈیا پر آئے ہیں ان کو میں ایک لطاف کے بینے کسی کو نہیں جانتی جو بولتے ہیں رجوری کے ساتھ لوگ گینگ میں جس کا نام لے رہے ہیں جاوید اور میں کسی کو نہیں جانتی بلکل میں نے لطاف سے کیا تھا خود کیا تھا میرا کوئی بھی ساتھ میں نہیں تھا میں نے خود کیا جب اس نے مجھے ٹارچر کیا گھر سے نکالا میں نے اس نے مجھے زہر کھلایا میں ہسپیٹل میں میرا فون ہے یہاں میں اپنے بچوں کا بھی اور اپنا زہر کا فوٹو بھی دکھاؤں گی اس نے مجھے جا کے رجوری ہسپیٹل میں چھوڑا پھر اس نے مجھے کوٹ میں ڈائی بوس بھی دیا وہ بھی میرے پاس ہے میں آپ سے سوال پوچھنے چاہتا ہوں کیا آپ کی شادی مطلب آپ کی کتنی شادیاں ہوئیں میری شادی تو ایک رجوری میں ہوئی اور ایک لطاف سے مجھے تیسرا نکال اگر یہ ثابت کر دیں گے اور مجھے ایک فانسی کی سزا دیں جو لڑکا گریجویشن کی ہے جس کی عمر کام ہے جس کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے سات لاکھ بیس ہزار روپے دی ہیں وہ کیا ہے میں نے نہیں کسی کو جانتی میں کسی کو نہیں جانتی میں نے کسی اور الطاف کے بھی نہ کسی سے شادی نہیں کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے مہر تین لاکھ چار لاکھ رفواتے تھے اس کے بعد آپ مہر کے نام پر بلیک میل بھی کرتے تھے یہ بھی سچ ہے مجھے اس پہ یہ کرنا چاہیے ان کے پاس کوئی ویڈیو سوگی ان کے پاس میرے اکانٹ میں ڈالیں کچھ پیسہ ہوگا کچھ پروف ہوگا وہ پروف سامنے لائیں تو میں کتنا آپ کے اکانٹ میں کتنا پیسہ ابھی کے لیے اکانٹ میں ابھی سات ازار ہے اس سے پہلے کتنا تھا اس سے پہلے ایک لاکھ تھا وہ بھی مجھے اس پتی نی مہر دیا تھا ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ میں نے نکالا ہے میرا خرجہ ہو گیا ہے میں یہاں پہ کورٹ میں آئی میرے وکیل پہ بھی حملہ کیا ان نے ان لوگوں نے میں جب کورٹ سے بیل لے کر گئی اور مجھے ایس ایچ او صاحب نے میری بہت مدد کی ہے بہت مجھے یہ لگتا ہے میرے مجھے انصاف پہ فینسرہ ہوگا لیکن مجھے موڈی صاحب سے یہی گردارش ہے اور رجوری کے ایس پی ڈی ایس پی سے یہی گردارش ہے مجھے انصاف ملنا چاہیے اگر میں غلط ہوں تو مجھے فانسی ہونا چاہیے اگر یہ غلط ہیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونا چاہیے آپ بول رہے ہو کہ مطلب ان کے آپ اگر یہ آپ کو کوئی پروف دے دیں تو آپ مان جاؤ گے میں مان جاؤ گی اگر میرا پروف اگر میرا دس خط اگر مجھے پیسے دیئے ہیں جو میرے اکونٹ میں ڈالیں جب مجھے دیئے ہیں وہ ان کے پاس ویڈیوز ہوگی جب میرا اکونٹ کھاتا ہے میں دو اکونٹ کھاتے ہیں میں دونوں اکونٹ کھاتے دوں گی آپ نے جس لڑکے سے شادی کی وہ لڑکے کے ساتھ آپ تین مہینے تک رہے ہیں ایک لڑکے کے ساتھ یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پھر وہ لے کے آپ کو ہسپیٹل میں گیا اور آپ ہسپیٹل سے باگ گئی وہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر کی پرچی لینے گیا ہے یہ سچ ہے نہیں مجھے تین مہینے نہیں رکھا مجھے ایک ہی مہینہ اس نے رکھا ایک مہینے کے بعد اس نے مجھے زہر کھلایا اس نے مجھے مارا پیٹا اس کے بعد اس نے خود مجھے رجوری چھوڑا اس کے بعد یہ چپ ہو گیا چھے مہینے کے بعد اس نے آکے رجوری طلاق نامہ دیا مجھے اور اس کے بعد ایک سال کے بعد اس نے یہ کیا اگر میری کچھ گلتی ہے اگر میری کچھ گلتی ہوتی تو یہ سب ستائیس شادی ایک ہی گاؤں میں کیسے ہوگی اور یہ ستائیس ایک ہی جگہ کیسے آگئے یہ رجوری تھانے میں انہیں کیونی اپلیکیشن لگایا ہے میں نے یہ بھی سنا کہ آپ پہ کچھ الزام جو ہیں وہ راجوری پونچ سے بھی لگایا جا رہے ہیں ریاسی سے بھی ایک پلواما کا بھی شخص ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بھی شادی ہوئی یہ سچ ہے میں کسی کو نہیں جانتی خدا کے سامنے میں کسی کو نہیں جانتی اگر میرے پہ سچ ہے میرے پہ الزام سچیا ہی آئے مجھے فانسی کی سزا دی جائے یہ سب جھوٹ بور رہے ہیں جی سب جھوٹ بور رہے ہیں اور مجھے انصاف ملنا چاہیے تو شاہین آپ کو ایسا کیوں آپ کے خلاف کر رہے ہیں کیوں دیکھیں آپ تو کوئی سیاستدان بھی نہیں ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی زد کرے گا نہ کوئی اور کام ہے تو پھر ایسا کیوں آپ کے ساتھ کوئی کرے گا کہ ایک دم سے ناؤں دس لوگ پریس کالنی میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ ایک ہی عورت نے ہمیں لوٹا سات لاکھ دکھائے گا کوئی تین لاکھ کوئی چار لاکھ کوئی کہے گا جی ہم رجوری بارات لینے گے وہاں پہ ہم سے پیسے لوٹ لئے گے ہمیں ہوتل بک کروایا ہزاروں باتیں نکل رہی ہیں نا مجھے یہ ثابت کر کے دیں میں نے ایک لطاف سے شادی کیا تھا باقی نہ کسی سے میں نے شادی کیا نہ میں کسی سے جانتی ہوں اس لطاف نے مجھے فون پہ یہ دم کی تھی تھی میں میڈیا پہ جڑاؤں گا میں سو لوگ کو گٹھا کروں گا ایک کو بھی بولوں گا اس کی شادی ہے میں نے بولا میں سچیائی پہ بات کروں گی تو کارلے جو کرنا ہے کارلے مجھے ڈائیووس دے دیا ہے اب تو میرا پیچھا خدا کے واسطے تو چھوڑ دے میں بچے وہ چھوڑوں میں جہاں رجوری میں رہتی ہوں جہاں میں نے روم رکھا وہی لوگ بولیں گے اور یہ کہاں رہتی ہے اور کیا کام کرتی ہے میرا ایتنا ہی رجوری سے الزام ملا تو مجھے تب بھی فانسی کی سزا ملنی چاہیے میں اپنے بچوں سے ملتی ہوں ہر ہفتے جا کے مجھے جائش صاحب نے اڈر کیا اور مجھے دو تین سال ہو گئے میں اپنے بچوں سے ملتی ہوں یہ ہے ہمارے ساتھ شاہین جی جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے لگ بگ بتیش شادیاں کی ہیں کیا یہ حقیقت ہے کیا انہوں نے واقعہ میں بتیش شادیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے شاہین جی سے ہم نے جانا ہی کہتی ہے ثابت کر دیں کہ میں نے دو سے زیادہ نکاح کیا ہوں یہی ہے نا اگر مجھے ثابت کر لیں یہ اس کا طلاق نامہ ہے یہ اس نے مجھے کوٹ میں طلاق نامہ دیا ہے یہ والا یہ کس کا طلاق نام ہے یہ الطاف نے الطاف نے یہ والا کوٹ میں طلاق دیا اور جب اس نے مجھے زہر کھلایا وہ یہ فوٹو ہے میرے بچوں کا فوٹو ہے وہ ہم دکھا نہیں سکتے فیس بک پہ نا وہ کچھ پالسیز ہوتی ہیں جی اور اس نے مجھے میں اگر جھوٹ ہی ہوتی تو میں کشمیر میں کیوں آتی مجھے پلیس نے بلایا تیرے خلاف پرچہ لگا ہے میں آگئی اور مجھے پلیس نے میرے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے ایس اچو صاحب خان صاحب کا ایس اچو صاحب میری مدد کرے گا مجھے انصاف دلائے گا تو آپ کا لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے اور مجھے ایس اچو صاحب انصاف دلائے گا اور ایس اچو صاحب اس دن سو بندہ میرے پہ حملہ کرنے آیا جب میں کورٹ سے بیل لے کر گئی ہوں میرے وکیل صاحب شبیر وکیل صاحب کو بھی ان نے مارا پیٹا اور دمکی دی ہے اور مجھے ایس اچو صاحب نے دوسری تھانے کی گاڑی بتائی اور دوسرے تھانے سے ذریعے مجھے یہاں پہ پچایا چلی بہت شکریہ ہمارے صاحب شاہین جی بات کر رہی تھی انہوں نے سب چیزوں کو کلیر کیا ہے اب جو لوگ الیگیشن لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لاکھوں روپیہ لوٹا ہے شاہین جی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھ پہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے دو سے زیادہ نکاح کیے گئے ہیں تو مجھے فانسی کی سزا دے دی جائیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سارے جتنے بھی الیگیشنز ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے یہ بے بنیادی الیگیشنز یہ کہتی ہیں کہ مجھ پہ لگایا جا رہے ہیں صرف میرے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور مجھے حراس کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں میں کیسے ایک ہی ڈسٹرکٹ میں بتیس شادیاں کر سکتی ہوں خاص ریپورٹ آمیر سہیل کے ساتھ